تو جس طرح ہماری زندگی ایک جیسی نہیں ہے اسی طرح ہم سب کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہے دنیا کے انگر انسان مختلف زندگی گزارنے کا طریقہ مختلف عقائد مختلف آمال مختلف تو جب سب کی زندگی ایک نہ ہوئی تو سب کی موت کیسے ایک ہوئی انبیاء کی موت اور شہدہ کی موت اور صالحین کی موت اور اولیاءِ اکرام کی موت اور نیکوکار کی موت اور اسیہکار کی موت اور سب کی زندگی بھی اور اور ہے ہم سب کی موت بھی اور اور نہ زندگی میں ہم سب برابر ہیں نہ موت میں ہم سب برابر امبیاءِ قرآن کی موت تو یہ ہے کہ مولائے کائنات فرما رہے ہیں کہ جب ہمارے نبی کو قبر میں اتارا گیا اہلِ بید مصطفیٰ نبی کو قبر میں اتار رہے ہیں مگر جب نگاہیں نبی کے چہرے مبارک پہ جاتی ہیں تو دیکھا گھر والوں نے مولائے کائنات میں کہ نبی کی زبان مبارک ہل رہی ہے نبی کے ہوت ہل رہی ہے مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ جب میں نے کان لگا کر سنا کہ نبی کی زبان جو ہل رہی ہے تو آخر کیا بول رہی ہے کان جب لگایا تو یہی صدا آتی ہے رب حوالی رحمتی رب حوالی امتی رب حوالی امتی تو بولو ہرے کون نبی کیسا ہوگا کہ جو دنیا میں آتا ہے تو امتی امتی کہتا آتا ہے اور دنیا سے زیادہ ہے تو بھی امتی امتی کہتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت خیزان مخدوم سبنا حضور سید مسرور رازی صاحب کبلا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ایک جیسی نصب کی موت ایک جیسے فرق ہے زندگی زندگی میں بھی فرق ہے اور موت موت میں بھی فرق ہے نصب کی حیات ایک جیسے نصب کی موت ایک جیسے انبیاء کے موت وہ کہ خدا زمین پر حرام قرار دے دے کہ وہ نبیوں کے جسد کو کھا ہی نہیں